ہرانہ سرکار پردیس میں باغوانی پر بیسیس روپ سے سکریہ ہے اور سرکار کی اسی باغوانی مہم کو فردوات کا گاؤں پھتے پر بلوچ پچھلے لگوک 35 سالوں سے سنجو کر رکھے ہوئے ہیں گاؤں پھتے پر بلوچ کے کسان اپنی اسی پھولوں کی کھیتی کو لے کر پورے دلی انسی آر میں بکھیات ہیں گاؤں کے کھیتوں میں بارہ مہینے رجنی گندہ لیلی گلائی ڈولا گیندہ اور گلاب کے پھولوں کی کہتی تھی لیلاتی ہوئی نجراتی ہے جنہیں کسان راجدانی چھتر دلی کی گاجی پر منڈی میں بیج کر اپنا جیون یاپن کرتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس گاؤں کے کسان آدمی کی لابکاری کھیتی کرتے ہیں ان پھولوں کی کھیتی کو گرمی کے موسم میں بھی پانی کے کم ماترہ میں کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہرانہ سرکار پورے پردیس میں باغوانی اور لابکاری کھیتی کرنے کے لیے کسانوں سے گوہال لگا رہی ہے اور اسے بڑھاوا دینے کے لیے پھوری طرح سے سکارت من رویہ بنائے ہوئے ہیں مگر آپ کو جان کر خوصی ہوگی کہ پورے پردیس میں ہی نہیں بلکہ پورے دلی انسی آر چھتر میں ماترہ پردوات کا گاؤں فتیبر بلوچ ایسا گاؤں ہے جس کے کسان اپنے کھیتوں میں راچین کھیتی کو چھوڑ کر آدھنک اور لابکاری پھولوں کی کھیتی کرتے ہیں بتا دیں کہ پرتلا بیدان سوا میں آنے والے گاؤں فتیبر بلوچ میں لگوک 35 سالوں سے گاؤں کے کسان باغوانی کو سمال کا رکھے ہوئے ہیں جی ہاں پورے پردیس میں ہی نہیں بلکہ پورے دیس میں ایک ماترہ گاؤں ایسا ہے جہاں سب سے ادھگ ماترہ میں پھولوں کی کھیتی کی جاتی ہے جو پیڑ پودے لگانے جیسے ابیان سے ایک ماترہ حصہ ہی نہیں بلکہ ساہک بھی ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کھیتوں میں لہلاتے ہوئے پھولوں کو جو اپنی خسپو اور ہریالی سے پورے گاؤں کو ہنھیں بلکہ دیس ویدیسوں میں بھی اپنی چھاپ چھوڑ چکے ہیں جی ہاں یہ پھول رجنی گندہ کے ہیں جو اپنی خوبی اور خسپو کے لیے جانے جاتے ہیں اس گاؤں میں سالوں سال سے رجنی گندہ ہی نہیں انہیں پھولوں کی بھی کھیتی کی جاتی ہے جس میں لیلی، گلائی ڈولا، گیندہ اور گلاب کے پھول بھی سامل ہیں اس سممند میں یہاں کے کسان یس موہن سینی سے بات کی گئی تھے انہوں نے بتایا کہ وہ کئی برسوں سے پھولوں کی کھیتی کر رہے ہیں ایک اکڑ کھیتی میں قریب 80,000 روپے کے بیج لگتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کھاتے اور پانی کی لاغات کو لگا کر قریب 70,000 روپے کا کھڑ چاہتا ہے مگر انہیں ایک اکڑ میں لگے پھولوں کے گاجی پرومنڈی میں قریب 300,000 روپے ملتے ہیں جن سے ان کی لاغات بھی نکل جاتی ہے اور انہیں بچت بھی ہو جاتی ہے اس لئے پورا گاؤں گینوں اور دھان کی فصل کو چھوڑ کر پھولوں کی ہی کھیتی کرتا ہے کیونکہ گینوں اور دھان کی فصل میں لگ وقت 20,000 روپے کی ہی بچت ہو پاتی ہے آج ہم ایک خاص پروگرام میں بات کریں گے آج اس کھیتی کی جو کی گرمی کے اس ہائی لیول ٹمپریچر میں جو ہائی لیول گرمی کے جو اس ٹمپریچر کو جھیلنے والی ہے اس کھیتی کے بارے میں آج ہم جانکار یہاں حاصل کرنے پہنچے ہیں گاؤں فتیپور میں جی ہاں فتیپور میں بڑے پیمانے پر رجنی گندہ کی گھیتی کی جاتی ہے اور یہی وہ گھیتی ہے جو کی اتنی گرمی کو کتنے گرمی کے اس ٹمپریچر کو جو سہن کر پاتی ہے ہمارے ساتھ کسان موجود ہے جو کس گھیتی کے بارے میں بتائیں گے آخر کتنے بڑے پیمانے پر یہ گھیتی کی جاتی ہے کسانوں کو اس سے کتنا فیادہ ہوتا گرمی میں کس طریقے سے یہ گھیتی جو ہے سارو روپ سے چلتی رہتی ہے ہمارے ساتھ اس خاص چرچہ میں موجود ہیں جسمون سینی جی ہیں کشان ان سے بات کرنے جسمون جی جو گھیتی ہے کس طریقے کی کھیتی ہے اور کس لیول پہ ہاں پہ تھی جا رہی ہے اور کیا کچھ اس سے فائدہ ہوتا ہے فائدہ تو اور کھیتی کے ساتھ سے فائدہ ہی ہے اور یہ جو ہے رجنیگندہ گرمیوں میں کھا ہے پورا سال سے سال کی کھیتی ہے ایک بار لگانے کے بعد دو سال تک چلتی ہے اور کون کون سی کھیتی ہے اور کون کون سی کھیتی ہوتی ہے اس طریقے سے جو گرمیوں کے موسم میں جاتے ہیں ادھیک تر تو یہ پھولوں کے بارے میں تو یہ ہی ہے جی ہے ہمارے یہاں رجنیگندہ بھی ہوتا ہے اور یہ جو ہے توڑ پھول ہوتا ہے جیسے بلدابری ہو گیا اور وہ گیندہ ہو گیا جافری ہو گیا جافری سرکیوں میں چلتی ہے گیندہ ہو گیا گرمیوں کا ہی پھول ہے تو اس میں رجنیگندہ یہ ہمارے سال سے سال چلتا ہے اس میں ایک بار لگانے کے بعد دو سال تک چلتا ہے جندروں میں زیادہ چلتا ہے جیسے اب باریس آئیں گی تو اور زیادہ نکلے گا اس میں کونٹیٹی دیکھے جاتا ہے پانی گرمیوں میں پانی بہت کم رہ جاتا ہے اور وہ پانی کی نینگ نگہی کبھی آپ پانی کی طریقے سے چلتا ہے یہ اپنی جو فالر اتنی بڑھ جاتی ہے جیس میں کہ یہ نمی بنائی رکھتا ہے اپنے میں تو پندرے دن میں بھی اگر ہم پانی لگائیں تو اس دن میں پندرے دن میں پانی لگتا ہے تو یہ اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور انہیں کھیتیوں کے اگر جو ہم بات کریں جیسے گے ہوئے ہیں یا انہیں کوئی کھیتی ہے اس طریقے سے تو اس میں اور اس میں آخر کیا فرق ہے اور کتنا فائدہ ہیں انتر جو فائدے کی ہم بات کریں ہوں کتنا انتر ہے انتر تو بہت ہے جیس میں گیاوں کی کھیتی میں اور دھان کی کھیتی میں تو سال میں دو بار ہم کٹیں گے بھویں گے تو ایک بار بھونے کے بعد دو سال تک ہم لیں گے ہی لیں گے تو اس میں کافی پروفٹ بھی ہے چار درجن کا بندل بنتا ہے جو گاجی پروفٹ بھی جاتا ہے تو لے کے چار سو روپے سے اور پچاس روپے تک کا ریٹ ہوتا ہے اس میں اتارتا چڑتا رہتا ہے لاغات کی بات کریں ہم لاغات آخر اس میں کتنی ہیں اور اسے ساپ سے اگر جو پروفٹ دیکھا جائے وہ کیا ہے لاغات کو ہمارے اومکار جی پتائیں اس کے بارے میں کتنی لاغات آتی ہیں کتنا بیج لگے گا یہ کی کڑنا ہوگا اومکار جی آپ بتائیں آخر یہ جو بجنی گندہ کی جو کھیتی ہے اس میں اگر جو ہم اس کی لاغات کی بات کریں لاغات آخر اس میں کتنی ہیں اور کیا کچھ اس پر پروفٹ ہو پاتا ہے اور کھیتیوں کے مقابل دیکھیں اور کھیتیوں کے ساتھ سے اگر دیکھا جائے تو اس کھیتیوں کو کرنے کے لیے ہمیں پروفٹ بھی کم ہے اور ہم تو نسی آر چیتر میں آج ہیں اس لیول پہ تو سکول کی کھیتی کی ہی وجہ ہے جو آج ہم دلی سے ٹچ میں ہیں موٹی کھیتی اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اپنا نسی آر میں بینی پہنچنا ہیں ہمارے یہاں جو بلدی بلدی بس وہی تک کے ساتھ سے تردے جاتا ہے اس کھولوں کی کھیتی کی وجہ سے ہم دلی گاجیپور بلدی پہ بس پلیور سے کام کریں تو کسان آگے بڑھ رہا ہے اور اس رجنگاندہ کی کھیتی سے ہمارے جو لیور جو ہوتی ہے گریب جو کام کرتے ہیں ان کو بھی اچھا کام بلتا ہے تو ہمیں بھی یہ ہے کہ ہم اچھے چھتر میں ہوتے اور اچھا کام بلیں ہم کو بھی بلیں میرا کہنا یہ تھا کہ جو یہ کھیتی کی جاتی اس میں آخر لگات ربو کتنا ہی اور اس کے ساتھ سے مطابق دیکھا جائے تو اس کا پروفٹ کتنا ہو جاتا ہے ہم جب بیج کو لگاتے ہیں تو اس میں سامتنگ سامتنگ اسی آزار روپے کا بیج لگتا ہے اور ایک اکڑ میں اور ایک اکڑ میں پورے سال کا ہمارا خرچہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے پکا ہے چاہ کھا سامتنگ جیسے کون سے ڈیڑھ پہ یہاں کون سے ڈیڑھ پہ یہاں اس طریقے سے کھیتی نہیں نہیں ایک ڈیڑھ پہ جیسے باقی ہمارے گاہوں میں سب سے زیادہ رجنی گنٹا کا کام ہے کون سے کھیتی ہیں کھیتی ہیں بڑے پہ مانے پہ بڑے پہ مانے پہ اگر آپ پوچھنا چاہوگے جیسے جنہوں نے بتایا کہ ایک بڑے پیمانے پر یہاں پر رجنی گندہ کی خیتی ہوتی ہے کیونکہ اس سے ایک اچھا خاصا پروفیٹ کسانوں کو مل جاتا جو عام طور پر جو اور فصلوں کو دیکھا جائے تو اس سے اچھا خاصا پروفیٹ جو فصل میں ملتا ہے کسانوں کو لگے لاغات بھی ہے اس میں قریب 80,000 روپے ایک اکڑ کے حساب سے اس میں لاغات آتی ہے اور اسے اکڑ میں قریب ڈیڑ سے دو لاکھ تک ہی نے پروفیٹ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر ایک مانا جائے تو بڑے پیمانے پر یہ کھیتی اس گاؤں میں ہوتی ہے فتہ پر بلوچ ہے اس گاؤں کا نام اور ہلکی فلکی کھیتی آس پاس کے گاؤں میں بھی دیکھ ہی دیکھا یہاں پر ہو رہی ہے پر ہفتہ پر گاؤں میں بہت زیادہ ہے اس لیول پر اور بھی کئی طریقے کی جو کھیتیاں ہیں جو پھولوں کی بتائی ہیں جس کی اومکار جی نے گلائیڈولا ہے خودہ وریو اور بھی گیندہ وغیرہ ہے اس طریقے کی کھیتیاں پر ایک بڑے لیول پر کی جاتی ہے موسیقی